لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد بنانے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ مسجد کی زمین ہوتی ہے آج کل ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ غیر قانونی زمینوں پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو وہ علاقہ جو روڈ کے ساتھ ہوتا ہے اور روڈ کے لیے خاص ہوتا ہے وہاں مسجد بنا لیتے ہیں اور جب ایک دفعہ مسجد بن جائے تو آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں اس کے ہاتھ لگانا ایک ایسی بات ہے کہ لوگوں کے روڈوں پر نکل آتے ہیں اور بڑی افرات افری مچتی ہے بہرحال اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں مسجد بنائی جا رہی ہے وہ باقاعدہ صحیح زمین ہو صحیح طور سے خریدی جائے اور خاص ہو مسجدیں بنانے کے بہت فضائل ہیں مسجد کے لیے زمین دینا مسجد کی تعمیر کرنا مسجد کی تعمیر کیلئے کوئی بھی قسم کی محنت کرنا اب اس زمن میں جو چند ایک حدیث آتی ہیں وہ میں آجاب کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں تعمیر کرو اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا اسی طرح حضرت اعلیٰ سے مروی ہے کہ سات چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے ان میں سے ایک ہے مسجد کا تعمیر کرنا اسی طرح المعجم القبیر میں امام طبرانی بھی ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں بناو اور ان سے کورا کرکٹ صاف کرو کیونکہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور پھر صحیح مسلم کی جو روایت ہے جو آخری روایت آج کی درس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد جو بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے وما علینا اللہ البلاہ